اللہ تعالیٰ نے خاص توازن کے ساتھ بھرا ہوگا بنایا ہوا ہوگا بے ڈھب نہیں ہوگا کہ کہیں پر چاندی ہے کہیں پر چمک ہے اور کہیں پر نہیں ہے مزید وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَمْ اِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَةً وہاں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا یہ وہ نعمتیں ہیں جو آپ دیکھیں دنیا کے اندر بھی سمجھی جاتی ہیں زیادہ موج میں آ جاتا ہے جب نوجوان تو بیر لیتا ہے جب زیادہ مستی میں آ جاتا ہے تو پیک مانگاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں ملنی ہیں تھوڑا سا صبر کر لو تھوڑی سی زندگی کے اندر صبر کر لو اس دمانے کی دنیا کی شراب اور دنیا کی تمام مشروبات جس کے اوپر تم موٹی رقم خرچ کرتے ہو تمہاری عزت بھی نیلام کریں گی تمہاری طبیعت کے اندر نشات کے بجائے مزید پریشانی لائے گی کہ نالیوں میں پڑے ہوئے ہوگے جو آئے گا وہی گالی دیکھے جائے گا کتہ تمہارا موٹ چاٹ لے گا تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی تم کون سی بشاشت اور کون سی فرحت چاہتے ہو صبر کر لو ہم ایسی شراب پلائیں گے جس کے اندر سونٹ ملا ہوا ہوگا شیشے کے اور چاندی کے گلاس کے اندر پلائیں گے ایسے چشمے کا نام سلسبیل ہوگا مزید آپ دیکھیں دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر کسی بڑی سے بڑے ہوتل میں جائیں تو حسینائیں آ جائیں گی خوبصورت ویٹر لڑکی لیڈی آ جائے گی اس سے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ان کا حسن چند روزہ ہے ابھی ختم ہو جائے گا ان کی مسکان بناوٹی اور عارضی ہے وقتی طور پر ہے ایر ہسٹیس کو دیکھ لیں جہاز کے اندر اگر ایر ہسٹیس کی مسکان پر اگر کوئی فریفتہ ہو جائتا ہے تو اس سے بڑا کوئی نادان نہیں کہ سم کو پتا ہے کہ اس کی مسکان یہ عارضی ہے اور یہ ابھی پیچھے ہٹے گی وہ پھر اس کے وہی تلخ رویہ ہوں گے اس کا وہی انداز ہوگا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں آؤ جنتی عامال کر کے آؤ دیکھو وہاں کیسے جنت کا شراب پیش کرنے والے ہیں ویلدان مخلدون تمہارا تواف کر رہے ہوں گے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے ایک انسان کے پاس خوبصورت سے اولاد ہو صحت مند تنو مند ہو اور جازب نظر ہو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوگی ایسے خدام تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے ایسے دکھنے میں لگیں گے جیسے کہ موتی بکھیرے ہوئے ہوں جیسے انسان کہتا ہے کہ کتنا پیارا بچہ ہے چاند لگتا ہے اس قسم کے بچے انسان کی خدمت کر رہے ہوں گے پاکیزہ طبیعت کے ساتھ وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَرِيمًا اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تم نعمتوں کا ایک جہان اور بڑی سلطنت نظر آئے گی تمہیں لگے گا کہ تم بادشاہ ہو گئے یہ جنت کے حالات ہیں وہاں کے کپڑوں کے سلسلے میں بھی تذکرہ کیا ہے بردگار انہیں نہائیت پاکیزہ شراب پلائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُرًا یہ ساری نعمتیں کیوں ہیں اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اللہ فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انعام اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی اِنَّ الْأَبْرَار آیت کے شروع میں یہ آیت پڑھی گئی تھی اِنَّ الْأَبْرَار یہ ابرار ہوتے کیا ہیں بر والے نیکی والے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرْ آگے بدلاؤں گا اللہ فرماتا ہے کہ نیکی بر صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف روخ کرو نہیں ہمارا یہ قبلہ ہے ہم ادھر روخ کر کے نماز بڑھ رہے ہیں بس یہی نیکی ہے مسلمان اپنے قبلے کے لئے لڑتا مرتا ضرور ہے اور لڑنا مرنا بھی چاہیے ہمارے لئے شعائر میں سے ہم اس کے لئے جان نچاور کر دیں گے لیکن صرف یہی نیکی ہے نا 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 وَلَاكِنَّ الْبِرْ مَنْ آمَن نیکی تو یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اور تمام انبیاء پر ایمان لائے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اور جو کچھ اس کے پاس مال ہے باوجود اس کے مال اس کے نظر میں محبوب اور عزیز ہونے کے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتداروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر خرچ کرے وَالْمُوفُونَ اور دوسری نیکی تیسری نیکی یہ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم کہ جو کوئی وہ عہد اور وعدہ کر رہا ہے وہ اس کو پورا کرنے والا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْظَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور دقتوں میں سبر کرنے والا ہو سبر کرنا یہ ہے نیکی تو ان الابرار کی جو صفت بیان کی گئی ہے اور یہ جنتیوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر یوم آخرت پر ملائکہ پر اور تمام فرشتوں پر اور نبیوں پر ان تمام پر جو ایمان لاتے ہیں وہ اور جو نماز ادا کرتے ہیں اور جو وعدہ وفا کرتے ہیں اور جو مصیبتوں میں بچتے ہیں سبر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے لوگ نیک ہیں ایسے لوگوں کے لئے وہ صفات ہیں اب اس کا حل کیا ہے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعْلِمٌ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم اس بر کو اور جنتیوں والی جنت کی ان نعمتوں کو پاہی نہیں سکتے ہو پاہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو نہ خرچ کرو جس کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو انسان کو سب سے زیادہ عزیز اس کی اپنی جان ہے اس کا اپنا نفس اور اس کی اپنی خواہش ہے انسان نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے ملیہ میٹ نہ کر دیں انسان کو اس کے بعد مال عزیز ہوتا ہے اگر انسان کو مال اتنا عزیز ہو گیا کہ وہ اللہ کے تقاضوں کو اللہ کی طرف سے جو اس کے مال کے اوپر احکامات لاغوں ہیں ان کو انجام نہیں دیتا ہے تو وہ پھر نیکی نہیں پا سکتا وہ پھر جنتیوں والا کام نہیں کر رہا اور پھر اس کو یہ ساری نعمتیں حاصل نہیں ہوں گی بہرال خلاصہ یہ ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِينَ دکھانے کو اگر ہم کتنا ہی پارس اپنے آپ کو پیش کر دیں اللہ فرماتا ہے کہ تم دکھانے کو اپنا ظاہر کتنا ہی لوگوں کے سامنے نیک بنا کر پیش کر دو کیا جی ہم تو اپنے نفس کی نفسانی تقاضوں کو دباتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو اوپر رکھتے ہیں ہمارے پاس مال ہے ہم اللہ کے حکم کے مطابق اخراجات کرتے ہیں ہمارے پاس زبان ہے ہم میٹھے بول بولتے ہیں اور ہمارے پاس قوت اور طاقت ہے اس کا استعمال اللہ کے دین کے لئے کرتے ہیں تم لاک کر دو لیکن اگر دل میں پاکزگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کون کس جذبے سے کون سا کام کر رہا ہے بہرحال یہ جو ہم نے ات مکمل آیات پڑھی یہ عبرار اور نیک لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے بدلایا کہ آیت جو میں نے جس مقصد سے پڑھی تھی وہ اس آیت کی وجہ سے کہ جو لوگ منت مانتے ہیں تو وہ اس کو پورا کر دیں میں مقتصرا پھر کہے دیتا ہوں دوبارہ سے میں اس کو آسان انداز میں چند الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گا چونکہ اس سے پہلے بھی کسی اسی طریقے کی مجلس میں حاضری ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بتلایا کہ منت کا پروگرام ہے یہ کیا ہے کیا سمجھا جاتا ہے کہ منت کی وجہ سے یہ یہ پروگرام کرنا چاہے آپ اس کا نام دینی جلسہ دے دیں یا ملاد دے دیں کیا ذمہ میں لازم ہو جاتا ہے ہم نے علماء سے مفتیان کرام سے معلوم کیا ہے آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ عبادت عبادت مقصودہ جس کو کہا جاتا ہے جو انسان کے اوپر کبھی واجب اور کبھی فرض ہوتی ہے ایسی عبادت اس کو سمجھئے گا جو عبادت میں ایک بسلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بیان نہیں کر رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں میں ویسے بھی بیان نہیں کرتا کہ جو عبادت انسان کے ذمہ میں واجب اور فرض ہوتی ہے اس کی کوئی منت مان لیں عورتیں خاص طور سے سنیں گے اس عبادت کی کوئی منت مان لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا یا میرا کام اللہ کے فضل سے ہو گیا ہے اے اللہ میں یہ کام کروں گی مثال کی طور پر چند رکعت نماز پڑوں گی روزہ رکھوں گی قرآن کریم کے اتنے پارے تلاوت کروں گی تو اب یہ اس کے ذمہ میں لازم ہو جاتا ہے تھا نہیں لازم لیکن اب وہ اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے گا اور یہی ہوگا جو کبھی واجب اور کبھی فرض ہوتی ہے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھے قرآن کریم پڑھنا یہ واجب اور فرض ہے کبھی فرض ہے اور کبھی واجب ہے مسنون مقدار جو ہے یا ما یجوزو بھی صلاح یعنی جتنے سے نماز جائز ہو جاتی ہے اتنی کا نماز میں پڑھنا فرض ہے اور سنت کے مطابق اور سورت اور ذمہ سورت یہ واجب ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے انسان کے لئے مسلمان کے لئے اگر کوئی یہ منت مانتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا ہے میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں یہ لفظ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک بات ہے میں بادل بتلاؤں گا کہ میرا یہ کام ہو گیا ہے میں اس کے شکرانے میں ضرور چار رکعات نماز پڑھوں چار پارے قرآن شریف پڑھوں گے تو چونکہ قرآن کریم پڑھنا مسلمان کے لئے فرض ہے نماز کے اندر اگر وہ نہیں پڑھے گی تو گنہگار ہوگی لیکن پڑھوانا قرآن کریم پڑھوانا یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے سمجھ رہے ہیں امید کے بات کو قرآن کریم پڑھوانا جس کو ہم آسان انداز میں کہہ سکتے ہیں قرآن خانے کروانا قرآن خانے کروانا مسلمان کے اوپر واجب فرض نہیں ہے سو اگر کوئی عورت کوئی مرد اپنے کسی کام کے شکرانے میں یا کسی کام کے لئے نیک فالے کے طور پر اللہ سے لو لگا کر کرتا ہے اور یہ منت مان لیتا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں قرآن خانے کروانا گی تو یاد رہ